اسلام علیکم بیوز میں ہوں ڈاکٹر تیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گروئی اور پیٹ ویڈیوز آج کی ویڈیو میں سیون پوائنٹس آپ سے ڈسکس کریں گے جو آپ ذہن میں رکھیں اور گولڈر میسی کا کام شروع کریں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا میند جو ہے وہ کامیابی کی کونجی ہے اگر آپ میند سے کام کریں گے تو آپ کا ضرور کامیابی ملے گی تو چلے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھی لا تاخیر کیے اگر آپ نے گولڈر میسی فارمنگ کا کام شروع کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا ہونا لازمی ہے اگر زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ ایک اچھا پروفٹ آن کریں گے اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے تو ایک آپ کم جو ہے پروفٹ آپ کو آئے گا تو آپ کے پاس اگر زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو اس میں سے بھی آپ نے آدھی انویسٹمنٹ لگانی ہے تاکہ کیونکہ آپ ایک نئے فارمر ہے نئے فارمر کا میشہ چاہیے وہ کم پیسوں سے کام شروع کرے تو اسی لیے اگر اس کو خدا نہ خواستہ کوئی لاز سے نقصان آتا ہے تو اس کو اگلے کاروبار کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے اس کے پاس انویسٹمنٹ کا ہونا لازمی ہے چلے دوسری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ ہے جو شیڈ شیڈ جو اس ہے وہ آپ نے کرائے پر لینا ہے اپنا شیڈ نہیں بنانا کیونکہ جب بندہ نیا کام سٹارٹ کراتا ہے تو شروع میں اس کو تجربہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کا رینٹ کا شیڈ ہوگا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو تجربہ کر رہے ہیں تو آپ کا خرچہ بھی بات جائے گا اور ایک آپ اچھا پرافٹ آرن کر سکتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے گولڈر بسری فارمر کام شروع کرنے سے پر اس کے بارے میں انفرمیشن کٹھی کیا کریں جتنی ہی ہو سکے اور اپنے رابطے بڑھائے کریں اچری والوں سے مال سیل کرنے والوں سے مال دینے والوں سے تو جو ان سے رابطے جو ان کا رابطہ نمبر ہے جن سے آپ فیڈ لیتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مال آپ ڈال لیتے ہیں تو جب تیار تھا تو آپ کے پاس مال لینے والا بندہ نہیں تھا جو اچھا ریڈ آپ کو دے سا جس کی ویسے آپ کو کم پیسوں میں جو مال سیل کرنا پڑتا ہے اور ایسے نو سرباز ہوتے ہیں جو آپ کا مال کا کام ریڈ لگاتے ہیں تو کوشش کیا کریں ایک اچھے پروفیشنل بندے سے آپ مال لیا کریں اور اس کو کیا کریں کہ جب ہمیں مال مارا تیار جو کہ ہم آپ کو بیچیں گے تو وہ آپ کو اچھا ریڈ دے گا چلیئے ہی چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف وہ ہے فیڈ اور میڈیسن کے حوالے سے فیڈ اور میڈیسن کا یہ کوشش کیا کریں جو سب سے ایم پوائنٹ ہے کہ لوگ جو سا ہے فیڈ اور میڈیسن کمپنیوں سے ادھار پہ لے لیتے ہیں جس کے وجہ سے ایک بڑا پروفیٹ جو سا ہے وہ کمپنیاں لے جاتی ہیں جس کے وجہ سے فارمر کو ایک جو ہے نا کافی جو نقصان ہوتا ہے تو میں یہ ہوں گا جو بھی نئے فارمر ہے تو وہ شروع کے اندر یہ مشکل ہوگی آپ کو تھوڑا سا کہ آپ جو فیڈ اور میڈیسن وہ کٹھی لے لیں تو اس سے آپ کا پروفیٹ مارجن بڑھ جائے گا پانچھو پوائنٹ کے طرف آتے ہیں اگر اب زیادہ فلاک نہیں ڈال سکتے تو آپ ایک یا دو ہزار کا کام کر رہے ہیں تو گولڈن مصری میں میں آپ کو ڈوائز دوں گا کہ آپ کام خود کریں آپ کا تجربہ بڑھے گا تنخواہ آپ نے مزدور کو جو دینی ہے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی اور جو آپ کام کریں گے اس سے آپ کا تجربہ بڑھ جائے گا اور آپ انشاءاللہ جو آپ کام خود کریں گے تو اس کا آپ کی تسلیم بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا اچھا پروفیٹ حاصل ہوگا تو باقی انشاءاللہ جو سے اگلا پوائنٹ جو سے ہمارا اس کو ذرا بخوبی ہے جو نا غور کیجئے گا کہ وہ ہے مینجمنٹ کا کامیابی کا تعلق جو اس گولڈن مصری کے فلاق میں وہ ایک اچھی مینجمنٹ سے ہوتا ہے اچھی مینجمنٹ میں آپ جاتے ہیں باعث کیوٹی بھی آجاتی ہے باعث کیوٹی کے بعد جو آتی ہے وہ آپ ہے جو فلاق ہے نا جو اس کی مینجمنٹ کے اندر چوزوں کا جو تیمپریچر ہے خوراق ہے اور پانی ہے اور جو خوراق ہے برتن ان کو صاف کرنا امونیا گیس اکسیجن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو نیکسٹ حوالے جو ویڈیو میں آپ کو دوں گا اس کے اندر بنا کے تو لیکن یہ اگر آپ کی اس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کی بیماری آ جاتی ہے اور میڈیسن اور خرچہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ کا فلاق سیل ہوتا ہے تو ایک بڑا جو ہے نا اماؤنٹ جو سی آپ کی اچھی ہوگی تو اس کے فکر کی ضرورت نہیں ہوگی تو سیلے ہمارا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی جو ہے جو ہے جو کر چوزہ کا کام نہیں کرے بڑا مال کا کام کر رہے ہیں سات سو آٹھ سو گرام کا یانڈے والے مرگے کا کام کر رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں آپ کسی بڑے فارمر سے مال لیں وہ آپ کو کم پیسوں میں مال دے گا تو انشاءاللہ جب آپ کو مال آپ کا بڑا ہوگا یا جب آپ مال بیچنا چاہیں گے تو آپ کو ایک اچھا پرافٹ آرن ہوگا اس حوالے سے منڈیاں بھی بنی گئے راولپنڈیاں ملتان میں وہاں بھی جا کے آپ مال لے سکتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ میرا جو ہے بروکر حوالے سے ہے کہ جب آپ کا مال تیار ہو جئے تو جب بھی مال تیار جو آپ آگر آپ کسی بروکر کے طور پر اپنا مال سیل کریں تو اچھے بروکر بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بروکر بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پیسے جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی کسی ٹرسٹر بندر کے ساتھ آپ ڈیل کریں اپنا مال سیل کریں تو جب بھی مال دینا ہو تو مال نکت بھی دیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں کومنٹس کریں اپنے رائے کا اظہار کریں گروئی ویڈیو میں نہائیتی مفید اور فائدہ مند ویڈیوز ملیں گی اکلی ویڈیو میں میں آپ کو چکس کے حوالے سے دے ون سے لے کے ون منتھ تک ان کی جو بروڈنگ ہے اور جو ان کی ویکسین ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں جو سب چیزیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ مال لیں تو اس مال کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ بڑا مال لی رہے ہیں تو اس بڑے مال کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے ریشہ زکام بغیرہ تو نہیں ہے اور ایک جیسا مال لیا کریں جب بھی آپ بڑا مال خریدیں تو بڑے مال پر ایک جیسا خریدیں کیسے کہ روت اچھی ہوگی اور ریٹ اچھا لگے گا اسلام علیکم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال لگیں